اسلام علیکم ناظرین صاحب سے پہلے آپ کا بہن تھا شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اس وقت ہم مدینہ شریف کے گاؤں میں ہیں اس سے پہلے اس طرح کی ویڈیو ہو سکتا ہے کسی نے نہ بنائی ہو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کسی نے بنائی ہو لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہے آپ یہ دیکھیں بالکل گاؤں کا منظر اور اس گاؤں سے گزر کر ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے باگ میں جائیں گے کیمرے کا رخ کریں گے دوسری طرف تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ یہ موٹر وے گزر رہی ہے اور یہ مدینہ شریف کا اندر کا گاؤں ہے ناظرین زیارت کریں اور ساتھ میں ویڈیو بسند آئے تو پلیز ویڈیو لائک کر دینا ابھی سے لائک کر دو کوئی بات نہیں ہے اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن والے شیئر کی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے لائک تو بنتا ہے یہ یہاں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا بٹن ہے اس کو دبائیں تو لائک ہو جائے گا اور کومیٹس بکس میں جا کرنا ماشاءاللہ لکھ دیں یہ ہم گاؤں سے گزر رہے ہیں اور یہ اس گاؤں کے چاروں طرف جو ہے نخجور کے باغات ہیں ماشاءاللہ سباناللہ جی ناظرین دیکھیں یہ مدینہ شریف کا گاؤں ہے یقین کریں کہ میں اس گاؤں میں آیا ہوں تو مجھے اتنا آرام ملا ہے نا اتنا سکون آیا اللہ اکبر ایک تو موسم یہاں کا بہت اچھا ہے بھائی میرے جمشید بھائی آگے جا رہے ہیں میرے بھائی ہیں دوست ہیں انہوں نے جیکٹ لگائی ہوئے ہیں میں نے بھی لگائی ہوئی تھی لیکن ابھی میں میں نے اتار دی ہے ابھی موسم بہت اچھا ہے رات کو سردی ہو جاتی ہے صبح بھی سردی ہوتی ہے سباناللہ یہ زیارت کریں یہ مدینہ شریف کا کہوں ہے اللہ اکبر آپ تصور کریں کہ ان جگہوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں گے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین گزری ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک کہ مدینہ شریف ہے تو یقیناً وہ ادھر ہی رہتے تو وہ عزرے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ یہ مدینہ ہم کو دکھا دیا ہے واہ واہ سباناللہ واہ سباناللہ ناظرین دیکھیں مدینہ شریف کی گلیاں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں ٹھک جائیں گے جی ناظرین مدینہ شریف کے باغات مدینہ شریف کے گاؤں اور یہ کام ہو رہا ہے ما شاءاللہ یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوسری بارہ میں آئیں گے تو یقیناً یہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا وہ انکل کہہ رہے ہیں کہ آپ آج ہو ادھر یہ انکل عربی بولتے ہیں وہ انہوں نے بولا مرحبا مرحبا آپ اندر آؤ یہ ہمارا آپ کا اپنا گھر کی طرح ہے تو آپ آرام سے ادھر ویڈیو بنو فوٹو لے لو ٹھیک ہمارے پاس ٹیم ہزاروں یہ چائے بھی دیتے ہیں خجوریں بھی ہیں ناظرین دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاءاللہ ہم مدینے کی گلیوں میں تنہا نکل جائیں گے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ما شاءاللہ یہ دیکھیں خجوریں ٹھیک ہے یہ اسی باقی خجوریں ہیں ما شاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری پسند کی ہے میبروم ٹھیک ہے یہ مجدول ہے اور یہ ہے امبر اور یہ ہے اجواہ اسلام علیکم ایسے ہی ہے نا ٹھیک بتایا نا مجھے اس لیے کہ خجور اور جو خانی ہے نا شاید وہ مجھے بہت پسند ہے نبی علیہ السلام کو بھی خجور بہت پسند اسی نے لگائی تھی اس باق میں اس باق میں اس باق کا کیا نام ہے یہ سلمان فارسی اچھا 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 یہ یہ باق کے مطلق کچھ بتائیں نا یہ باق جو ہے سلمان فارسی کا زمانے کا باق اسی کا باق اسی کے نام سے ہی پہچانا اور جانا جاتا ہے وہ سامنے کوہ آن بھی ہے کیا در سلمان الفارسی کا یہ سامنے جو ہے وہ آگے آگے کواں ہے اور یہ باگ سلمان فارسی کا ہے یہ سلمان فارسی کو یہ پہلے یہودی کا تھا تو سلمان فارس سے آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ اللہ عنہ ادھر فارس سے آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محبت میں تو اس کو یہودیوں نے قید کر لیا تھا اس کو قید کر لیا تھا ان سے کام لیتے تھے لیکن جمعہ کے دن اس کو چھوڑتے تھے چھوڑی ہوتی تھی یہ جاتا تھا ادھر نبی سے ہمارے حرم پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ادھر بیٹھتے تھے کہ چہری کرتے تھے ادھر سر جو ہے تو یہودی کو بولا کہ مجھے آزاد کر دو میں جس کی سکھ میں آیا ہوں محبت میں آیا ہوں مجھے ان سے ملنے دو تو اس نے بولا اگر تجھے اتنی خوب ہے اور اس سے محبت ہے تو اس کو یہ میرے دو موجزے چاہیے موجزہ دکھاؤ تو وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہودی نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو آزاد کروں گا لیکن رات کو یہ پیڑ لگا اور صبح کو یہ فل دیں ایک ہی رات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ٹھیک ہے وہ وہ یہاں چل کے آئے یہودی کے پاس ان سے پوچھا کیا شرطیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹلیاں لگائی تھی رات کو تو وہ تو آئے انہوں نے گھٹلیاں ہی نکال لی تھی نکال کے جب میں پا لیں گے صبح ہم دیکھیں گے کہ یہ ہوتے ہیں یا نہیں جب وہ صبح آئے تو دیکھیں تو پیڑ تیار ہیں فل ہیں ان میں تو انہوں نے ایک خجور لے کے اس کو کھولا دیکھا تو اس میں گھٹلی نہیں ہے تو بولا اس میں تو گھٹلیاں نہیں ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا گھٹلیاں تمہارے جیب میں پڑی ہیں یہ گھٹلیاں تو انہوں نے نکال گئے تھے لیکن گھٹلیاں کے بغیر بھی باغ تیار ہو گیا صرف یہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہودی جو تھے اور سلمان خارسی کو یہ ہدیہ دے دیا یعنی گفت دے دیا یہ باغ اور کھوان یہ سب آزاد ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں ہمارے سنے کے آپ کو دیکھ رہے والے پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں شب کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کر دیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب کا کاروبار ہے لیکن انہوں نے ہمیں معلومات دینے کے لیے وقت نکالا اور ناظرین صاحب سے جو ضروری یہ وقت ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کر دیں آپ نے نام کیا ہے میرا نام سعید ہے اچھا میں پاکستان سندھ سے ہوں اچھا ٹھیک ہے صبح کس ٹائم کس بند کرتے ہیں یہ سات بجے ساڑھے سات بجے کھولتے ہیں رات کو نو دس بجے پچھتے ہیں اچھا تو یہ باکست ہے اور ہم پوری رات کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے بس یہ لائٹ تو ہے نہیں ادھر زیادہ تر باغوں میں رات کو کھلا یہ ہی ہے ادھر سے سٹارٹ ہے یہ آگے پیشے بھی پکڑا ہے اور ایسے یہ پورا سلمان فارسی کا ایریا ہے یہ ہی زمینیں ہیں یہ ہی زمین ہے جو دبی سلاسلو نے پیڑ لگایا تھے تین سو پیڑ اچھا اچھا وہ تین سو پیڑ ان کو تو زمانہ ہو گیا ٹائم ہو گیا جیسے انسان کی نسل چلتی آ رہی ہے نسل پر نسل یہ پیڑ کی بیئی سے نسل کی نسل چلتی آ رہی ہے وہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے اس کے نیچے بچہ کھڑا ہوا ہے جب کوئی پیڑ بڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ لگاتا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے دیکھیں نا ہاں جی وہ بچہ ہے تو وہ جب پیڑ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ بچہ سائیڈ میں لگا دیتے ہیں جب یہ بچہ فل دیتا ہے تو اس پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں ہاں وہ کاٹ دیتے ہیں جی ادھر بھی فل ہی ہوتے تھے ادھر بھی باغ تھا لیکن یہ ابھی سعودیوں نے ادھر سے روڈ نکالی ہے یہ روڈ جائے گی حرم باغ تک حرم باغ تک جی جی یہی وہی ہے باغ یہ ارد گرد جو بھی ہے نا باغ یہ سلمان فارسی کا ایریا یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ زمین بھی سلمان فارسی باغ کی ہے اچھا اچھا وہ بچہ جو ہے اس کی نسل آگے چل رہی ہے وہ ایک نکال کے ادھر لگایا ہوا ہے وہ سامنے ناظرین دیکھیں یہ ہمارے آقا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ اس کو کیا سکتے ہیں جی موجزہ یہ یہ شان مبارک دیکھیں کہ وہ آج بھی اس کی نسل جو ہی نے چل رہی ہے چل رہی ہے اللہ خطہ بہت سکتے ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی ابھی ہم سیار کرتے ہیں ناظرین عزرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے باغ میں ہم آئے ہیں اور یہ مدینہ شریف کی بلی یہ دیکھیں بالکل آرام سکون کر رہی ہے یقین کریں ناظرین یہاں کے جو بلییاں ہیں اور کپوتر ہیں یہ بڑے عدب والے ہیں میں نے ان کے عدب پہ بھی ویڈیو بنائی ہیں بس میری آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے واہ جی واہ سبان اللہ سبان اللہ اس کو آرام آ گیا ہے یہ انکل مدینہ شریف کے یہ ہماری میمان واضح کر رہے ہیں اس انکل کو میں نے بولا کہ میں خود پانی ڈالوں گا یہ کہتے ہیں نہیں آپ مدینہ شریف کے مسافر ہیں اور عام کو سواب ملے گا یہ دیکھیں میرے دوست کو بھی یہ پانی پلا رہے ہیں واہ واہ مدینہ شریف میں بہت سکون ہے ناظرین ہماری ویڈیو کے ساتھ آپ جھوڑے رہے ہیں ابھی عام باقی طرف چلتے ہیں اور آپ کو باقی سیر کرائیں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہ جو میں نے معلومات دی تھی انکل نے بھی یہی معلومات دی ہے انکل کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا مدینہ ہے ٹھیک ہے جتنی ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ پرانا مدینہ ہے اور آپ ویڈیو ساری دیکھیں انشاءاللہ سوا بھی ہوگا اور ساتھ میں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس واہ جی واہ سبحان اللہ جی ناظرین آپ کا بے انتہار شکریہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو دیکھی یہ ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کرنے لگو آپ یہ دیکھیں اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے نا وہ سامنے آپ کو باغ نظر آ رہا ہے ہاں میں اس گاؤں کے اندر جائیں گے اور اس باغ کے اندر گاؤں کے بھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ جو باغات ہیں ان کے بھی ویڈیو بنائیں گے ہو سکتا ہے اس کا پارٹ ٹری یا فور بھی بنے لیکن پرانا مدینہ سارا آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ